لوجیکل فیٹس کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو اس دنیا میں بعض اوقات موسم سختیاں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور کو بھی بری طرح متاثر کرتی ہیں آج بھی دنیا میں کئی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں یکھ تھنڈی ہوائے اور منجمند پہاڑ جانداروں کو کلفی کی طرح جمع کر رکھ دیتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ساتھ ایسے جاندار جو موسم کے سختیوں کا شکار ہو کر برف بن گئے لیکن ویڈیو کو بقاعدہ شروع کرنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے یوٹیوب کے اس بند فرید چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہرڈ نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچتے رہے نمبر سیون جو کہ سخت سرد حالات میں بھی زندہ رہ سکتا ہے یہ تھنڈے پانی میں اور جمی ہوئی برف میں بھی سروائیو کر سکتا ہے بظاہر دیکھنے میں آپ کو لگے گا کہ یہ مگرمت شاید مر چکا ہوگا لیکن مضبوط جسامت اور صدیوں سے برف میں رہنے کی پریکٹس نے انہیں تھنڈ کا مقابلہ کرنا سکھا دیا ہے اگر درجہ حرارت نکتہ انجمانت سے کچھ زیادہ ہی گر جائے اور پانی جمنا بھی شروع ہو جائے تو بھی یہ اپنا مو باہر نکال کر زندہ رہتے ہیں اور بقاعدہ سانس بھی لیتے رہتے ہیں ان کی بارڈی اگر جا برف کا حصہ بان چکی ہوتی ہے لیکن یہ اپنے آپ کو مرنے نہیں دیتے نمبر سکس فائٹنگ موس دوستو اب ذرا ان بارہ سنگوں کی قسمت دیکھیں دراصل ایک دوسرے سے لڑنے کے دوران یہ برف میں جم گئی یہ ایک بہت ہی قابل رحم نظارہ ہے تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ دونوں میل تھے اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے ہی والے تھے سائنزانوں کے مطابق لڑائی کے دوران میں ہی ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ان لڑتے ہوئے بارہ سنگوں کے متعلق اور بھی کئی تھیوریز پیش کی جاتی ہیں لیکن زیادہ تار لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سال دوہزار سولہ میں ہائیکر نے الاسکا کے اندر اس سے دریافت کیا تھا نمبر فائیو فریزنگ فاکس دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ لومڑیا دنیا کی یختھنڈے علاقوں میں بھی ہنسی خوشی زندگی گزارتی ہیں شاید اسی وجہ سے یہ موجمند علاقوں میں سردی کی وجہ سے بعض اوقات اپنی جان بھی گواں بیٹھتی ہیں کچھ لوگوں کے مطابق تصویر میں نظر آنے والی یہ لومڑی سخت سردی کی بینٹ چر گئی جب اس نے جمتے یختھنڈے پانی میں چھلانگ لگائی ہوگی تو یقیناً کسی شکار یعنی مچھلی کی جانب ہی لکی ہوگی اور بدقسمتی سے اسی پانی میں برف کا بلاک بن گئی اور کبھی اس سے باہر نہ آسکی اس لومڑی کو ایک شکاری نے جرمنی کے اندر موجود ایک دریافت کیا تھا دوستو اب ذرا اس کچھوے کی قسمت ملاحظہ کیجئے انہیں شاید یہ بالکل علم نہیں تھا کہ جس پانی میں وہ جی رہے ہیں وہ بہت جلد منجمند ہونے والا ہے لیکن ایک بات یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کچھ ایسے بھی ریپٹائلز ہوتے ہیں جو ایسی سخت چمری رکھتے ہیں جن کی بدولت یہ منفی ٹیمپریجر میں بھی آسانی سے سروائیو کر سکتے ہیں آپ دیکھئے کہ اس جکس نے جب برف کی موٹی تہہ کو توڑا اور کچھوے کو باہر نکالا تو وہ بالکل زندہ سلامت تھا دوستو اب بات کرتے ہیں اس اکاب کی بدقسمتی کی جو موسم کے رحم و کرم پر اتنا کمزور پڑ گیا کہ اپنی پرواز کو جاری رکھنے سے آجاز آ گیا یہ ٹھانٹ کی وجہ سے جم کر منی سوٹا میں ایک دریا کے کنارے گیرا اور اپنی یقینی موت کا انتظار کرنے لگا اس کے جسم کا زیادہ تر حصہ جم کر منجمد ہو گیا تھا لیکن ایک کتہ جو وہاں موجود تھا وہ اس کے جانب دیکھ کر بھونکنے لگا جس کی وجہ سے وہاں موجود چاند لوگوں نے اس اکاب کو وہاں سے آزاد کروایا اور گرم پانی ڈال کر اس پر لگی برف کو الگ کیا جس کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا دوستو یہ مچھلی کے جمنے کی کہانی بھی بہت دلچسپ اور نکاولے یقین ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی مچھلی کو کھاتے ہوئے یہ سردی کی وجہ سے جم گئی چند مچھواروں نے اس کی تصاویر لے کر انٹرنیٹ پر وائرل کر دی جسے لوگوں نے جھوٹ قرار دیا جس کے بعد انہوں نے اس جمی ہوئی مچھلی کو کار کر نردی سے باہر نکالا اور اس بات کی حقیقت کا سب کو یقین دلایا دوستو آپ بات کرتے ہیں ذرا اس سام کی جو منجمند ہونے کے قریب ہی ہے آپ اس سام کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ برف کے بڑے بلاک کے اندر حرکت کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ بات پر دلچسپے سے خالی نہیں ہے کہ کیا یہ سام بچ پائے گا یا پھر برف کے ساتھ برف بان جائے گا لیکن فی الحال یہی بات بہت زیادہ ڈرامائی ہے کہ یہ اس حالت میں بھی اپنی حرکت کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور ابھی بھی زندہ ہیں دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی انفرمیٹی ویڈیو کافی پساند آئی ہوگی اور یقیناً آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا لہٰذا اپنی پساند کا اظہار ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ضرور کیا کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے میری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ